اسلام علیکم جی توشہ خانہ کیس القادر ترس کیس خان صاحب کو ملٹی کا سٹیڈی میں نہ دی جائے وہ کیس ایمین ایز کی زمانت اور اس کے علاوہ میری پروٹیکٹو بیل ساتھ تک مختلف کیس اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا نمبر وان توشہ خانہ کیس اب توشہ خانہ کیس جو ہے اگر دیکھا جائے نیب کا یہ دوسرا توشہ خانہ ہے پہلا جو توشہ خانہ تھا اس میں چودہ سال سزا ہوئی اب دوسرا جو یہاں پر اوورال چوتھا کیس ہے خان صاحب کو اس سے پہلے دو دفعہ ویسے سزا ہو چکی ہے ایک نیب توشہ خانہ کیس اور ایک اس سے پہلے جج ہمائیوں دلاوے میں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک اگر جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ کیسز پر کیسز بنائے جاتے رہیں ایک سو آٹھ گفٹ ہیں تو ایک سو آٹھ دفعہ کیسز بنائیں بلکہ توشہ خانہ کے لیٹل دگر ایک معاملہ ہے تو اس کے اوپر ایک کیس بنتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہ قانون ہے نہ آئین ہے ہائی کورٹ کے مختلف ججز جو اہرے مارکس دے رہے گی آپ کیا کر رہے ہیں اسی طرح سے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ایک جرم کے اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے لیکن نہ آئین مانے جا رہے ہیں نہ قانون ہے نہ ہی کوئی اور چیز ہے تو لہٰذا وہ توشہ خانہ کیس جو ہے چل رہا ہے حکومت کا آپ دیکھیں کیا کر رہی ہے جہاں تک نیب ترمیم ہے وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ یہ کیسز دونوں جو ہیں یہ ختم ہو جانے جائے رہی توشہ خانہ بھی اور قادر بھی لیکن حکومت نے جا کر وہاں موقع پر اکتیار کیا کہ ان کے جو ہے یہ مالیت جو ہے یہاں پر ٹرائل نہیں چل سکتا کیونکہ ترمیم آگئی ہے تو لہٰذا اور جگہ پر چلا جائے تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے کہاں پر ریلیف لیا جو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اور بی بی صاحب نے ریلیف لیا یہ بتائیں ان کی ایک منٹ بھی ان کیسز کے اندر کسٹڈی رکھنا ہے بالکل غیر قانونی ہے اور ایک ایک لمحہ غیر قانونی کر رہے ہیں لیکن ہم تو عدالتوں میں جا سکتے ہیں صدا کر سکتے ہیں اب عدالتیں آگے سے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے پریسر ڈالا جاتا تو جیسے سارا کی جائے تو وہ کیا جا رہا ہے تو توشہ خانہ جو کیس ہے اس کے ادر بات کیجئے اس میں آج نوٹیفکیشن بھی ہو گیا نوٹیفکیشن کیا ہو گیا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے کہ جیل کے اندر ٹائل ہوگا اب یہ تھا کہ اگر وہاں پر توشہ خانہ کیس جیسے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا اس کے بعد بند ہونا چاہیے تھا لیکن گورنمنٹ نے وہاں پر یہ کہا جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے جا کر یہ کہا کہ جناب یہاں پر نہیں تو آپ ایف آئی یہ جو ہے اس کے لیٹر یہ معاملہ ہے تو لہٰذا سپیشل جیس سنٹرل کو موزز عدالت نے ٹرانسفر کر دیا اس حالانکہ اس عدالت کے پاس اکتیار نہیں اگر اس عدالت مچال نہیں سکتا تو اس کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیرہ نہیں بنتا یہ اس کا بنتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے ترامین کے اندر بھی کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ تساب عدالت جو ہے ہم نے بیلز کو پش کیا تھا کہ بیلز ڈیسائیڈ کی جائیں کیونکہ ہم نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جناب کلین چٹ دے دی جائے بلکہ ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلز دی جائیں ایس ای میٹر اف رائیم کہا کہ ہم کو بیل ملے لیکن نہیں ہو سکا ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ نے جو ہے اس میں ہم نے صدا کی ہے کہ ان بیلز کے اندر وہ ڈائریکشن جو ہیں وہ دی جائیں تاکہ جلدی سے جلدی بیل ڈیسائیڈ اب اس کے اوپر اسلامباد آئی کورٹ نے نور سے جاری کر دی دیکھتے ہیں الکادر ٹرس کیس اب الکادر ٹرس کیس کے اندر ایک روپے کا فانانشل بینیفٹ نہ کان صاحب نے لیا ہے نہ بی بی صاحب نے لیا یہ ہم تو کہہ رہے تھے اب نیب کے جتنے گواہ پیش کیے گئے جتنے جناب وادم آف گواہ لائے گئے کسی ایک نے بھی فانانشل بینیفٹ ایک اچھا کام نیک کام کی تو اس کے اوپر آپ نے مقدمہ بنا دی ہے پیسے آئے سپریم کورٹ میں حکومت پاکستان کے پاسے لے گئے نہ عمران خان کے کاؤنٹ میں اور الکادر ٹرس جو بنایا گیا وہ تو ایک ایسا ادار ہے جو کہ فلائی کام کر رہے جو کہ ایک اسلامی کام کر رہے اور اس میں خان صاحب کی تو کوئی آنرشیپ نہ بی بی صاحب وہ تو ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی آنر نہیں ہوتا نہ وہ بیج سکتا ہے نہ وہ کوئی ٹرانسفر کر سکتا ہے نہ وہ اپنے رشتدار کے نام کر سکتا ہے لہٰذا الکادر ٹرس کیز جو ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جاری ہے جاری اساری ہے اس میں ہم نے بریت کی صدا کی تھی اب بریت کی صدا کی کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر یہ ٹرائل کنکلور بھی ہوتا ہے کیونکہ جتنی ایوڈنسی اس کے مطابق جرم نہیں بنتا ٹرائل کنکلور بھی ہوتا ہے تو سزا نہیں ہوں سکتی لیکن بریت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں وہ اسلام آباد ہی کوٹ میں ہم نے رجوع کیا جس کی آئے سماد تھی اب اس کے اندر آگے دیکھتے ہیں موضوع دالت کیا کرتی ہے تو اس میں بھی اب سماد جو ہے آپ کے سامنے مزید آنوانے دلوں میں ہوگی اور آپ کو سارا پتہ چلے گا تیسرا خان صاحب کا کسٹیڈی جو ہے وہ ملٹری کے پاس نہ دی جائے ملٹری کا سٹیڈی جو ہے وہ انکانسٹیٹوشنل ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائزد صاحب بیوز بنچ کا حصہ دے پانچ میمبر بنچ نے وہ فیصلہ دیئے تھا اسے پھر انہوں نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد بھی سویلی کا ملٹری ٹائل نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ افیشلز مختلف ادھر سے بھی آرمی کے بھی اور ادھر سے بھی جو ہے وہ حکومتی فارم سنتالیس والے وہ بھی کہہ رہے تھے بار بار کے جناب پریس فارمز میں ذریعے کہ ملٹری کا سٹیڈی ہوگی فیض کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ ہوگی تو ہم نے ہینڈ آور کرنے جو کرنے کے حوالے سے کسی کا ارادت ہم نے اسلام وعدائی کورٹ سے رجوع کیا لیکن وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا موقع یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ صدا نہیں آئی کوئی ایسی چیز نہیں ہمارے سامنے آئی جس میں ہمیں ہم کلیر بتا سکیں کہ ہم نے کرنا ہے تو عدالت نے مزید مولت مولت مانگی ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے مولت دی گئی ہے کہ وہ آگلی ڈیٹ کی اوپر کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر بتائیں اسس کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر کرتے بھی ہیں تو ملٹری کسری لیتے ہیں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر نوٹسی یہ بندے کو اٹھاؤ اور لے کر جاؤ اور یہ ریمارکس گا ہے اسلام آدھائی کورٹ میں ہے تو اس میں یہ چل رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ایم این ایس سارے وہ پابندے سلاسل تھے ان کے حوالے سے بیلز کے لیے موقع کیا گیا تھا وہ تمام کے تمام جو ہیں موضوع دالت نے آج ان کی بیلز کنفرم کی ہیں میری اوپر بھی مختلف نے پروٹیکٹیو بیلز کروا لی جیسے عمر رہی ہو بس اب کیسے تھا ابھی حضرت آج کھول تو میں نے بھی پشاورائی گوٹ سے آج رجوع کیا تھا اور وہاں سے پروٹیکٹیو بیلے لی جس وقت یہ چھاپا اور سارا لگ رہا تھا اسمبلی کے کیونکہ ان کا ٹارگٹ اسمبلی پہ تھا تو ہم نے سارا دیکھ لیا تو پھر وہاں پر ایم این ایس کو بھی اطلاع دے دی گئے کہ فلانے فلانے کے اوپر بھی ایف ای آر ہے تو لہٰذا ان کے ذریعے بھی اور بھی طریقے سے ہمیں اطلاع مل گئی تو ہم پھر اس ٹائم کی اوپر سیف جگہ پر پہنچ گئے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جا کر مطلقہ جو اپنا پشاورائی کوٹ ہے وہاں رجوع کیا اور پھر اب ساتھ تک مجھے اس میں بھیل ہوں اس مقدمے کے مطابق تو مجھے وہاں پر سلطان ایدرہی کہلے ہیں یا مصطفیٰ قریشی کہلے اس مقدمے کے مطابق تو مجھے یہ بنایا قصور صرف کیا ہے کہ ہم نے جلسہ پرامل کیوں کیا ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ اکیس تاریخ کو جلسہ ہونے چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ طریقے انصاف ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جلسہ کرے گی ہر صورت کرے گی اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھس بیٹھی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر حملہ کر کے آئین کو پامال کی جائے جمہوریت کو پامال کی جائے عدلیہ کی اوپر حملہ کی جائے تو ہم کسی صورت ان کا حملہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے